ملتان ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 297 رنس کا حدب مہمان ٹیم کی 36 رنس پر دو وکتیں گر گئیں دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم 221 رنس بنا کر آؤٹ ہوئی سلمان آغا نے سب سے زیادہ 63 رنس بنائے آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا بریک تھرھو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی تجویز سے پیچھے ہٹ گئی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ پر اتفاق کرائے ہو گیا حکومت اور جی ایو آئینی مشتر کا مساویدہ بھی تیار کر لیا مولانا فضل الرحمن کا پی ٹی اے اسے مشابرت کا فیصلہ مولانا حتمی مساویدہ پی ٹی اے قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے حکومت 26ویں آئینی ترمیم کا مساویدہ کل سینٹ میں پیش کرے گی وفاقی آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی تجویز پر اتفاق چیف جسٹس کی تقرری کے لیے تین رکنی پینل کی تجویز یوسف رضا گلانی کہتے ہیں آئینی ترمیم پر مذاکرات چل رہے ہیں مذاکرات ختم ہوتے ہی ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں خارج کر دی آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا عابد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے چیف جسٹس کا حامد خان سے مقالمہ عابد زبیری نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی نواز شریف سے بھارتی صحافیوں کے وفد کی ملاقات وزیراعہ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھی بھارتی صحافی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس کے کوریج کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے ہیں اسیو سربراہی اجلاس کا کامیاب انعقاد وزیر داخلہ محسن لکوی کی وزیر عظم شہباز شریف اور قوم کو مبارک باد داخلہ خارجہ اطلاعات کی وزارتوں کے کردار کو صراحہ سی ڈی اے اور اسلام آباد پولیس سمیت تمام اداروں کے مثالی کردار کی ستائش فول پروف انتظامات پر پاک پوچ رینجرز ایف سی کو خراج تحسین ائر انڈیا کی پرواز کو بم سے اڑانے کی دھمکی پرواز اے ون 127 کی کینیڈا کے شہر میں انگامی لینڈنگ شدید موسمی حالات اور نامناسب انتظامات کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا خاتون مسافر کے مطابق پائلٹ نے پہلے انگامی لینڈنگ کی وجہ تقنیقی خرابی بتائی بعد میں بم کی دھمکی کا بتایا ائر انڈیا کی پرواز میں عملے کے علاوہ 211 مسافر سباک تھے ایک روز قبل بھی چھے بھارتی پروازوں کو بم کی دھمکیاں مٹی تھیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پاک امریکہ دو طرف اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال تقنیقی اور ترقیاتی منصوبوں میں تعاون بڑھانے کا عظم ڈانلڈ بلوم نے معاشی استحکام بہتر کرنے کی کوشش کو سراہا کہا امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا بزرعاصم میاں شہباز شیف آج ارکان پارلیمنٹ کے عزاس میں زہرانہ دیں گے ارکان پارلیمنٹ کے عزاس میں زہرانہ دو بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستے واپس لی جانے پر خارج کر دیں آپ کو درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا عابد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے چیف جاسس کا حامد خان سے مقالمہ وکیل حامد خان نے کہا ہم درخواستے واپس لینا چاہتے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست لائر کی کراچی میں ڈاکوں کی فائرنگ سے پولس اہلکار شہید راہ گیر زخمی فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکوبی حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے شہری کو بچانے کی کوشش کی تو ملزمان نے پولس اہلکار پر فائرنگ کر دی شہید پولس اہلکار عبدالغفار ایس ایس پی ویسٹ کا گن مین تھا موگ پھر لاہور پر حملہ آور فضائیہ لودگی میں لاہور دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس کی مضموعی شہرہ ایک سو اسی ریکارڈ افغان ایران بورڈر پر افغان شہریوں کی کافلے پر اندہ دن فائرنگ ایران میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دو سو پچاس سے زائد افغان شہری جامحہ ایرانی فورسز نے سیستان صوبے میں فائرنگ کی افغان میڈیا کا دعویٰ اینی شہرہ دین کے مطابق کافلے میں تین سو افراد تھے دو سو ستر سے زائد جام سے ہاتھ دو پیٹھے ترجمان افغان حکومت زبیلہ مجاہد کے مطابق واقعے کی تحقیقات جانی ہیں حزباللہ نے شمالی اسرائیل پر نوے سے زائد راکٹ اور ڈرون داگ دیئے جنوبی لبنان میں حزباللہ اور اسرائیلی فوز کی جھڑکوں میں تین اسرائیلی فوزی حلاق بارہ زخمی اسرائیلی تیاروں کی سرکاری امارت پر بمباری میر سمیت پندرہ افراد شہید اسرائیلی حملوں میں چوبیس گھنٹے کے دوران ستائیس افراد شہید ہو گئے اسرائیل کا بیروت میں حزباللہ کے زیر زمین اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنانے کا دعوی ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں پاس ایٹمی انقلاب نے اسرائیل کو خبردار کر دیا یہودی ریاست کی تھمکیوں کے تناصر میں نیوکریٹ ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت دی جائیں ایرانی پارلیمنٹ کے 49 سرکین کا سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل سے مطالبہ ایران کے لیے جاسوسی کرنے پر اسرائیلی شہری گرفتار ولادی میر حیوسکی نے ایران کے لیے جاسوسی اور اخم وصول کرنے کا اطراف کر لیا اسرائیلی حکام کے مطابق ولادی میر نے ایک لاکھ ڈالر کے بس اسرائیلی سائنسدان کو قتل کرنے کی ڈیل کی تھی ایرانی نیٹورک اسرائیلی شہریوں کو جاسوسی کے لیے بھرتی کرنے کا کام کرتا تھا سپریم کورٹ کا ڈیام فنڈ کے رقم وفاقی حکومت کو دینے کا حکم دیامر بھاشا اور محمد ڈیام فنڈ کیس کا تحریری فیصلہ جاری چھے صفات پر مجتمل فیصلہ چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے تحریر کیا ڈیام فنڈ کے رقم وفاقی حکومت کے پپلک اکانٹ پر منفکے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ باجد کے وارنٹ گرفتاری جاری بنگلہ دیش میں پور تشدد مظاہروں کے دوران ہلاکتیں ہوئی تھی وارنٹ انٹرنیشنل کرائیمز ٹرائبیونل نے جاری کی ہے موسیقی